کومنٹ کر دیں پھر ہم اپنے گیسٹ فائین سردار صاحب موجود ہیں ایکانومس ہیں بہت شکریہ فائین سردار صاحب آپ کا لیکن امتیار صاحب پہلے اگر آپ اس کے اوپر کومنٹ کریں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاید ہماری ایک عادت بن چکی ہے معشرتی طور پر کہ ہم تنقید جو ہے وہ کرنا اپنا فرس سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کی جاتی ہے جنرلی یہی جو اپوزیشن جمعاتیں آج چور مچاتیں ہیں جب یہ حکمران ہوتی ہیں اور ان کے دور میں اس طرح کی ایکسسائز ہوتی ہے یعنی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اگر ایک سکرپٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم جو ان کے بیانات کے اخبارات میں جو آتے ہیں یا جو پارلمنٹ میں یہ بیانات جاری کرتے ہیں بجٹ پیش ہونے کے بعد تو صرف نام آپ تبدیل کر دیں باقی بیان ہوا ہی رہتا ہے کہ عوام غریب عوام کو کچھ نہیں ملا یہ عمراء کا بجٹ ہے یا اکثر مسترج کر دیا گیا ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں بس وہ چہرے یا نام بدل جاتے ہیں کانٹینٹ جو ہے سٹیٹمنٹس کا وہ وہی رہتا ہے پاہیم سردار صاحب آپ سے سب سے پہلے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی انجاز صاحب نے بھی جو شروع میں بات کی کہ لوگ جو ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز جو زیادہ ہوتی ہیں تو جو اچھی چیزیں بھی گورنمنٹ کرتی ہے ان کی طرف نظر نہیں جاتی آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی شاید بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے حالکہ نہیں ہونی چاہیئے تھی سب کو پڑا تھا کہ امرجنسی کسی صورتحال ہے تنقید تو زیادہ ہو رہی بہت شکریہ دیکھیں تنقید تو ہونی تھی اور ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں اور بجٹ ایک ایسی خوفناک چیز ہے جو جب سے میں نے حوش تنبھالا ہے تو مجھے کبھی بجٹ کی کوئی مجھے کی سٹوری نہیں یاد آتی لیکن بجٹ جو ہوتا ہے یہ والا بجٹ خاص طور پر یہ پچھلے بجٹ اور پچھلے بہت سارے بجٹ سے بہت فرق ہے جیسے کہ ایک بکل حق کی بات ہے کہ یہ ایک امرجنسی سیچویشن میں پینڈیمک سیچویشن میں یہ ہوا ہے اور میں ذرا آپ کے ساتھ سٹیسٹک سب کو پتے ہیں کہ سات اشاریہ کتنے کھرب کا بجٹ ہے اس پہ بھی آتے ہیں لیکن ایک اور سٹیسٹک میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ان تین مہینوں میں جس میں یہ کرونا ہوئی ہے ان تین مہینوں میں بزنس کے اندر ایک ملک کے لیے بزنس کے لیے تین مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ان تین مہینوں میں اس پوری دنیا کا وہ اثر ہوئے جو ایک ورلڈ وار کا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا سٹیسٹک ہے جو اتنا بیانک ہے کیونکہ ایکانومی اتنی بری طرح سے ہیٹ ہوئی ہے تو پاکستان بھی تو اس سے نہیں بچا جو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہوں گی اور خاص طور پر جب لوگ تھوڑے فرسٹریٹڈ ہوں یا تھوڑے ڈپریسٹ ہوں کیونکہ اس کرونا کا جیسے میں بہت لوگوں نے بھی کہایا میں نے بھی بہت فارے فورمز پر کہایا کہ اس کرونا کا ایک سائکولوجیکل ایمپیکٹ ہے جس کا ابھی ہم میرا خیال ایسی طریقے سے حساب نہیں لے رہے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ظاہری بات ہے عوام کی یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کم ہو بزنس کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کم ہو گورنمنٹ کو ٹیکس کی ضرورت ہے جو پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں وہ بھی تھوڑی دھول جاتی ہیں نیگیٹیوٹی کے اندر میں تو کہتا ہوں فیکٹس پر بات کرنا چاہیے کہ جی بجٹ مشکل تھا اور ہے اور رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ مشکل حالات میں ہوا ہے اس کے باوجود حکومت نے چند پوزیٹیف کی ہیں جن کو سامنے لانا ضروری ہے جی وہ پوزیٹیف آپ بتائیں یہی تو ہمارا ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ پوزیٹیف کیا ہوئے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا اچھا ہوا ہے پہلے مرتبہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں ہیں جو کہ جس پہ ہم سب کو اور حکومت کو اکلیہ سے فخر کرنا چاہیے لیکن جی پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ بجٹ اس سے بہت زیادہ خراب ہو سکتا تھا جی ڈی پی کا عداد و شمار اس سے بہت زیادہ خراب ہو سکتے تھے اس بجٹ کو چھوڑنے ذرہ ایکنومک سروے پہ آ جائیں بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر ہماری جی ڈی پی گروت 0.4 نیگیٹیف ہے پرسنٹ اور پچھلے سال اگر لیٹسے 3 پرسنٹ کی اور اس سے پچھلے سال 5.8 پرسنٹ تھی تو دنیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ 6.8 پرسنٹ شرنک ہونے کا اندیشہ ہے جو آپ کی بڑی ڈیویلپٹ اکانومیز ہیں وہ لیٹرلی ان کے حالات بلکل بگڑ گئے ہیں ان کے پرسنٹیجز ہم سے بہت زیادہ خراب ہیں اب ایک آرگیمنٹ آتی ہے کہ ہم کیلکیلیٹ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم بھی کیلکیلیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ایک بشک رینج دال دیں لیکن پھر بھی ہمارا اتنا لس نہیں ہوا جتنے دوسرے ملپوک خلاص ہوا اس کی وجہ کیا تھی اور میں بڑی عجیب سی بات کرنے والا ہوں اس کی وجہ ایکشلی یہ ہے کہ ہماری اکانومی پہلے سلو تھی وہ بھی ریکاوری کی طرف جا رہی تھی تو کرونا آیا اگر بہت ہائے جا رہی ہوتی اور پھر کرونا آتا تو اس پر دو اثرات نظر آنے تھے شاید تیکس کلیکشن زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈپریشن لوگوں کو زیادہ ہوتا اس وقت جب آپ تھوڑے لو لیول پہ تھوڑے اور نیچے جاتے ہیں جو کاش نہ ہوتا کاش ہم سیدھے اوپر ہی جا رہے ہوتے تو اس کا اثر فرق ہوتا ہے ابھی جو پوزیٹیوز پہ اگر ہم آئے اکانومک سروے کے مطابق ہمیں بہت سائی چیزیں پتا چلتی ہیں کہ نمبر ون کہ فر ایجامپل ہمارے پرائیوٹ سیکٹر نے کہا تھا کہ ہمارے ٹیکس ری فرنٹس دیے جائیں وہ جو آخر میں آخری جو مجھے نمبر پتا ہے کہ وہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ٹیکس ری فرنٹس دے دیے گئے ہیں نمبر ٹو ہمارا جو ایک بیکپون ہے ٹیکسٹائل ملکی ان کی بہت بڑی ریکوائیمنٹ تھی کہ ان کو جو بجلی ہے وہ سفتی کی جائے وہ بجلی اب ان کو انٹرنیشنل ریٹس پہ دی جا رہی ہے تو اب وہ ملہ لیٹرلی تیار ہیں کہ ایکسپورٹس کے لیے پہ زیادہ پش کریں یہ کریں ساتھ کرونا آگیا مارچ اپرل میں پتہ نہیں آخری جو ملہ لیٹرلی میں ایکسپورٹس ہٹ ہوئیں لیکن وہ پوری دنیا میں ہٹ ہوئیں چونکہ دنیا کی ایگرگٹ سپلائی ڈسرپٹ ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ایک اور چیز جو سامنے اعلامی ضروری ہے کہ دیکھیں ٹیکس ریونیو میں ہمارے ظاہری بات ہے کہ ون ٹریلین کا ایک شورٹ فال ہے آئی ایم ایف مان گیا تھا 4.8 4.9 ریوائز ٹارگٹ کا لیکن ایک چیز ہمیں ذہن بھی اٹھنے چیز کہ نون ٹیکس ریونیو جو ہے ہم نے حد سے زیادہ اکٹھا کیا وہ تقریباً مجھے اگر یاد آ رہا ہے 1.6 ٹریلین کیا تھا 1.1 ٹریلین کا ٹارگٹ تھا تو ایک وہ اچھی پرفورمنس بھی آئی ہے اب 1.6 ٹریلین نون ٹیکس ریونیو یعنی غیر محصولاتی جو آمنی ہے حکومت کی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس میں دوسرے سرویسز ہوتی ہیں اس میں سٹیٹ بینکنگ آپریشنز ہوتے ہیں اس میں اور ساری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرا مقصد یہ ہے جب میں فیکس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں ایک نیگیٹیو انوائرمنٹ میں this was the best the government could do to be very honest اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو دو چار انہوں نے کوشش کی ہیں نون ٹیکس ریونیو کو ایکسیلریٹ کریں دوسری چیزوں کو ایکسیلریٹ کریں اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے آپ پہ نیا ٹیکس نہیں لگانا تو اس کا بنیادی مقصد چاہے اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی سائکولوجی کو پوزیٹیو میں لانا کہ بھئی آپ تو کس کام پہ فوکس کریں جیسی تھوڑی سی ایکانومی کھلتی آپ بس get going ہم آپ پہ نیا ٹیکس لگانا بھی چاہ رہے دیکھیں چیزوں کو تھوڑا سا پوزیٹیو بھی لینا چاہے یہ ہماری ہر چیز جیسے آپ نے شروع کیا تھا بات میں کہ ہمارا سوشل ایک وہ پہلو ہے کہ بس ہم نے ایک رویہ بن چکا ہے موشتی طور پر سنفیض کرنی ہے ہمیں اچھا لیکن اس میں پہیم صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو شاید زیادہ ریلسٹیکلی جو ہے چیزوں کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا بتا کے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ امرجنسی کی صورتحال ہے بہت مشکل ہے بجٹ بنانا یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سے کوئی تاہیے لوگوں کو بتانا شاید بہتر طریقے سے سمجھانا کی ضرورت تھی جو نہیں ہو پایا یا لوگوں نے سمجھنے ہی نہیں ہوتا لوگ سمجھنے والے ہیں میں آپ کی سارے سیکونس کے میں ریورس میں چلوں گا کہ نہیں لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے دیکھیں میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں میں فیکٹ سامنے رکھ دیتا ہوں جو فیکٹس اچھے برے کسی کو پسند آئے نہ آئے مجھے پسند آئے نہ آئے سامنے رکھے پھر بات کریں حکومت obviously with time وہ اپنی کمیونکیشن جو ہے عوام کے ساتھ میخیال اس کو زیادہ افیکٹیو اور زیادہ زیادہ پریسائس کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے پروپاگینڈا پروپاگینڈا ان کے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی اگر ان کو ایکسپورٹ پرموشن کی طرف لے جا رہا ہے اگر ٹیکس ری فنڈز دیے جا رہے ہیں اگر کوشش کیا جا رہے ہیں کہ اور ٹیکسز نہ لگائیں دیکھیں ایک پڑے پیکج میں بات کرنی چاہیے کیونکہ چیری پیکنگ جو ہوتی ہے وہ میرے لیے بھی بری ہے وہ آپ کے لیے بھی بری ہوگی سب کے لیے بری ہوگی بڑھ اس کو ریگولیٹ کرنا ہم ریگولیٹ ذرا ایک ہرش لفظ ہو جاتا ہے اس کو منیج کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کا فرض ہوتا ہے اور وہ حکومت وہ پلیٹ فارم ہے اچھا فریم صاحب آپ پہلے بتا رہے تھے آپ سے پہلے ہماری جو بات ہوئی اس میں آپ نے یہ کہا تھے سٹیملس پیکجز وہ کوئی آئیسولیشن میں اس کوئی موثر ثابت نہیں ہوتے یعنی سٹیملس پیکجز ناظرین کو یہ بتاتے جلیں کہ جس طرح امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں معیشت کو معاشی سرگرمیوں کے آہیا کے لیے حکومتوں نے خصوصی فنڈز دیئے جس طرح امریکہ میں دو ٹریلین ڈالر سے دیا گیا اس طرح کئی عرب ڈالر برطانیوی حکومت نے دیئے بھارت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ہمارے پڑوس میں تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئیسولیشن میں نہیں تنہائی میں ایفیکٹیو نہیں ہوتے تو یہ جو ہم نے یہاں پہ ابھی دیئے ہیں حکومت نے مختلف سنتوں کو جو ایک فنڈز فراہم کر دیئے ہیں سہولت پیدا کی ہے ان کے کاروبار میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ سیاسی اقتصادی سرگرمی کا آہیا ہو سکے گا جی دیکھیں جی سے آپ نے برکل صحیح کہا کہ ایک چیز آئیسولیشن میں چاہ ایفیکٹیو ہوتی ہے نہیں ہوتی شاید ہو سکتی ہو کبھی کبھار لیکن عمومن یہی دیکھا گیا کہ میرے چیال ہے آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹھانوے چیزت انسان کی زندگی میں کبھی ایک چیز آئیسولیشن میں اگر آپ کریں گے تو اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں آئے گا سٹیمیلس جو ہوتے ہیں وہ میری نظر میں اور میری پروفیشنل اسیسمنٹ کے میں پڑے مختلف قسمت کرتے ہیں کوئی تاہی فائنیشل سٹیمیلس ایک ہوتا ہے مینجمنٹ سٹیمیلس بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اب اگر امریکہ نے 2.3 ٹریلین پلس کا اگر سٹیمیلس دیا ہے اگر یورپین یونین نے 0.5 ٹریلین یوروز کا اگر سٹیمیلس پیکیج دیے آپ میں آپ کو میں آئی ایم کنونسٹ کہ وہ صرف فائنیشل سٹیمیلس نہیں ہے وہ بھی انڈسٹریز کے ساتھ انگیج دوں گے وہ اپنے اپنے ریٹینرز کے ساتھ انگیج دوں گے تھو دیر میکنیزمز کہ بھئی یہ ہم آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں آپ نے اپنی ایکٹیوٹی کو اس بینیفٹ کو لے کے بڑھانا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت بات نہیں کر رہی میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹن اپ اگر ہم کر سکیں کسی طریقے سے فائنیشل بہت اہم ہے میری نظر میں کہ سائیکالوجی کو پوزیٹیو کرنا اور پوزیٹیو رہنا وہ دیکھیں میں تھوڑا ساتھ ہٹ کے آپ کو بات کرتا تو پاکستان نے پچھلے تین چار سال میں وہ کام کی ہیں جو دنیا کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں ہم بس وہ ہر وقت نیگیٹیو 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 اس کو تھوڑا سا اگر کر لیں دیکھیں وہ بھی کمیونکیشن ہو رہی ہے احساس پروگرم آخر کار ہوا ہے نا جو پاکستان کی میری حال ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا تو وہ بھی کوئی ایک مصبت میکنیزم کے تحت ہوا تھا اسی طرح لوگ ساتھ کمیونکیٹ کرنا میں آپ کو ایک سائیکلوجیکل ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں دس باتیں اٹھائیں اور بے شک نو باتیں جھوٹی ہوں ساری نیگیٹیو نو باتیں کریں ایک بات پوزیٹیو کریں جو آگے والے بیٹھے ہوں ان کا دماغ ایسی نیگیٹیو ہو چھپا ہوگا آپ نو باتیں پوزیٹیو کریں ایک بات نیگیٹیو کریں ان کا مائنڈ پوزیٹیو ہو جاتا ہے ایک اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ کم اس کا مو پوزیٹیو چیزوں ہو رہی ہے اس پر ہم خود بھی نظر رکھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ بڑا ضروری ہوتا ہے جو گمان ہے جیسا انسان گمان کرتا ہے ویسا اس کو محسوس ہونے لگتا جو آپ سائیکالوجی کی بات کر رہے بہت ہو رہا ہے بہت چکے آپ سردار سب آپ کے وقت کے لئے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اچھی بات ہے یہ تعلق اپنے بارے میں کہتا کہ جیسا تم میرے بارے میں گمان کروگے ویسا میں تمہارے ساتھ پیش آؤں